سوال پھر ہوا کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہلِ بیعت کے دامن کو بھی تھاما جائے کیا ہماری ہر ضرورت کو قرآن پورا نہیں کرتا ہر دکھ کا مدعوہ نہیں ہر مرز کا علاج نہیں ہر پریشانی کا حل نہیں حضرت چنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مرید کو سندوق دیا بیٹا اس کو لے جاؤ اور تجلہ میں پھینکاؤ اور سنو کھول کے انہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے مرید نے سندوق اٹھایا اور تجلہ کنارے پہنچا جب سندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں چھوڑ دی بڑی محبت سے سندوق اپنی آغوش میں سمیٹا بڑا حیران کل منظر تھا واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو شاید کبھی سوال نہ کرتا لیکن مجھے بتایا جائے اس سندوق میں تھا کہ آج اس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شیع تھی تو آپ نے پھینکوائی کی شیخ فرمانے لگے بیٹے تم منظر ایسا دیکھ چونکہ ہو جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں قرار نہیں ملے گا سنو میں نے تصوف کے اسرار و غموز و غبامز پر بارہ سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی تھی پھر بارہ سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا پھر بارہ سال سوچتا رہا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کے نہ پہنچاؤں آج چھتیس سال گزردنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنیت کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں گئے قرآن اتنا کافی ہے اتنا وافی ہے ہماری ضروریات کا اتنا کفیل ہے تو جب قرآن موجود ہے تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہلِ بیعت کے دامن کو بھی تامن جائے تو سنو ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتی ہے اس کی عملی مش ایک ہوتی ہے تھیوری دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے اس لئے کہ نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑنا قرآن کی تعلیم کی طرف قرآن کی تلاوت کی طرف بھی غربت دلائی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت تاتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مریب نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو موسیقی